اسلام علیکم ڈیور فرنڈز میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے فرسٹ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی دوستو اس ریپورٹ کو انٹیرم ریپورٹ بھی کہا جاتا ہے انٹیرم انٹیرم کا مطلب ہے آرزی آرزی ایک ریپورٹ جو بنائی گئی تھی اور اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں میں نے آپ سے اپجیکٹیوز ریزولیشن کے بارے میں بات کی تھی ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی تو لاسٹ میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی اپجیکٹیوز ریزولیشن پاس کرنے کے بعد بنائی گئی تھی اسی دن ٹویلیفت مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو جب اپجیکٹیوز ریزولیشن پاس کی گئی تھی فرسٹ کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی میں لیاقت علی خان اس وقت پرائم منسٹر تھا پاکستان کا اور اس وقت جو گورنر جنرل تھا پاکستان کا وہ تھا خواجہ نازم الدین خواجہ نازم الدین اس کا میں نام لکھ رہا ہوں خواجہ نازم الدین خواجہ نازم الدین جیسے ہی قائد عظم انتقال کر گئے جیسے ہی وہ وفات پا گئے تو اس کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان خواجہ نازم الدین کو بنایا گیا لیاقت علی خان پہلا پاکستان کا وزیر آزم ہے اس وقت جب لیاقت علی خان کے بعد جو پرائم منسٹر آیا تھا پاکستان کا اس کے بارے میں بھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن خواجہ نازم الدین کی جو تاریخ ہے آنے کی وہ ہے چودہ سپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ جیسے ہی قائد عظم کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد تین دنوں کے بعد قائد عظم کی ڈیتھ کے تین دنوں کے بعد خواجہ نازم الدین کو گورنر جنرل آف پاکستان سیلیکٹ کر لیا گیا تو اب جو ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی وہ اس کی وہ جو ریپورٹ پیش کی گئی اس کے مین ریزنز کیا تھے اور بیسک پرنسپلز کمیٹی ہے کیا اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا اس ریپورٹ کے بعد جو نیگیٹیو رییکشن تھا وہ کس صوبے کا تھا اور بھی جو اس سے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کے فنکشنز تھے بیسک پرنسپلز کمیٹی کے فنکشنز مطلب اس کے جو کام تھے میں نے یہ پہلی آؤٹلائن یہاں پر لکھی ہے بی کا مطلب ہے بیسک پی کا مطلب پرنسپلز سی کا مطلب کمیٹی بیسک پرنسپلز کمیٹی بی پی سی اسے فرسٹ بی پی سی ریپورٹ بھی کہتے ہیں بی پی سی اچھا اس کا جو کام تھا اس بی پی سی کا بیسک پرنسپلز کمیٹی کا تو ورک آؤٹ دیٹیلز آف دی کانسٹیٹیوشن ڈیٹیلز جیسے ہی ابجیکٹیوز ریزولیشن پاس کی گئی ابجیکٹیوز ریزولیشن پاس کرنے کے بعد اب کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کے لیے بننے جا رہا تھا اس کی ڈیٹیل میں جو ریپورٹس ہیں ڈیٹیل میں ریپورٹس پیش کرنے کے لیے ریپورٹس بنانے کے لیے بیسک پرنسپلز کمیٹی کو بنایا گیا تھا جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا کہ ٹوٹل جو میمبرز بیسک پرنسپلز کمیٹی میں تھے ٹوائنٹی فور تھے ٹوائنٹی فور میمبرز لیکن چوبیس جو میمبر بی پی سی کمیٹی کے لیے بیسک پرنسپلز کمیٹی کے لیے سیلیکٹ کر لیے گئے تو وہ چوبیس میمبرز جو تھے نارٹ فرام کانسٹیٹیوئنٹ اسیمبلی کانسٹیٹیوئنٹ اسیمبلی کے وہ میمبرز نہیں تھے آوٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسیمبلی تھے اچھا جو بیسک پرنسپلز کمیٹی کو ایک اور آثارٹی دی گئی تھی کہ not more than ten members it could select from constituent assembly پہلی جو constituent assembly تھی اس میں سے دس تک دس تک members basic principles committee select کر سکتی ہے کوئی بھی اچھا کتنے دس members ان کو ایک power the authority دی گئی تھی basic principles committee کو تاکہ اگر اس کو کسی بھی پہلو کے لیے مدد کی ضرورت ہو کسی بھی report بنانے کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو وہ جو constituent assembly کے members ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی دس select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب آگے جیسے ہی basic principles committee بنائی گئی بارہ مارچ 1949 کو objectives resolution جب پاس ہوا تو اس وقت اس نے basic principles committee نے خود کچھ sub committee's بنائی سب committee کا مطلب ہے اس کے جو انڈر میں چھوٹی چھوٹی کچھ committees بنائی اچھا اس کے کچھ میں نے major کچھ اس کے میں نے نام یہاں پر لکھے ہیں سب سے پہلے پہلے نمبر پر ہے distribution of powers between federal and provinces powers جو طاقت تھی جو قوانین تھے فیڈرل اور provinces کے بیچ میں کیسے کیسے ہونے چاہیے کس کو کون سی authority کون سا power دینا چاہیے اس کے لیے ایک committee بنائی گئی سب committee اس کے بعد جوڈیشری کے لیے جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے عدلیہ عدالت کیسے ہونی چاہیے اس کے لیے بھی ایک سب committee بنائی گئی تیسرے نمبر پر جو میں نے لکھا ہے تعلیمات اسلامیہ اسلامک education کے لیے بھی ایک سب committee بنائی گئی نمبر چار fundamental rights fundamental rights کا مطلب ہے بنیادی حقوق بنیادی حقوق fundamental rights کے لیے ایک سب committee الگ سے بنائی گئی اور matters relating to minorities جو بھی problems جو بھی باتیں ہوں گی جو connect ہوں گی minority سے تھوڑی آبادی والے لوگوں سے تو اس کے لیے بھی ایک الگ سی committee بنائی گئی اور اس committee میں especially non muslims تھے اچھا six number پر special committee بنائی گئی ہے کہ special committee بنائی گئی nomenclature nomenclature کا مطلب ہے کہ جو 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 department بنائی جائیں گے تو اس کو authority اس کو پاوس کتنے دیے جائیں اس کے اس کے نام جو ہے وہ کیسے کیا کیا رکھے جائیں تو ایک وہ بھی سب committee بنائی گئی اور بھی سب committees بنائی گئی تو یہ جو سب committees بنائی گئی یہ سب committees جو تھی وہ basic principles committee کے under میں تھی اس کے control میں تھی ان سب سب committees کو basic principles committee کے سامنے report اس کے وہاں پر report پیش کرنی تھی سب committee کے سب committee کو report پیش کرنی تھی تو ان الگ الگ committees کو اپنی اپنی الگ الگ مسائل پر الگ الگ جو issues ہیں الگ الگ قوانین پر جو پاکستان کے مطابق objectives resolution کے مطابق report تیار کر کے وہ basic principles committee کو دینی تھی اور basic principles committee کا کام یہ تھا کہ وہ total reports کو compile کر کے summarize کر کے اس کو prime minister کو پیش کرے پرائم منسٹر کو پیش کرے تاکہ prime minister constituent assembly میں وہ report پیش کرے اچھا اب آگے آ جاتے ہیں جو silent features ہیں silent features مطلب جو main خاص باتیں ایک انٹیرم report میں ایڈ کی گئیں انٹیرم report ایک عارضی report تھی کافی یہ جو سب committees کی reports تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی اس اس کے باوجود بھی ایک انٹیرم report پیش کی گئی تاکہ ایک آئیڈیا ہو members کو constituent assembly کے members کو ایک آئیڈیا ہو کہ جو basic principles committee کی reports final report کیسی ہوگی تاکہ اس میں کچھ improvement بھی لائیں اکارڈنگ ٹو دیئر suggestions the suggestions of constituent assembly members اچھا اب آگے آ جاتے ہیں جو پہلی silent feature ہے اس میں جو basic principles committee کی انٹیرم report میں کہی گئی پہلی point ہے کہ objectives resolution was included is a direct principles of state directive principles of state کا مطلب ہے کہ objectives resolution آئین میں ایڈ تو کی جائے گی اس میں لکھی تو جائے گی لیکن وہ compulsory نہیں ہوگی اب جو directive principles ایک part ہوتا ہے آئین میں ایک chapter ہوتا ہے اس میں جو بھی کچھ باتیں لکھی جاتی ہیں تو وہ آہ court کے سامنے claim کے قابل نہیں ہوتی وہ ایک just like as a suggestions ہوتی ہیں کہ it should be it should be آہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام should be the religion of state یہ میں نے ایک مثال کے طور پر ایک رائے دی کہ اس کو بھی directive principles میں ایڈ کیا گیا کہ وہ اب جو میری statement تھی وہ عدالت کے سامنے claim نہیں ہوگی according to directive principles جو بھی directive principles کے chapter میں باتیں ہوتی ہیں وہ claim نہیں کر سکتے اچھا تو interim constitution میں objectives resolution directive principles کے chapter میں رکھا گیا second number پر جو point میں نے لکھی ہے وہ ہے head of state کے بارے میں head of state کا مطلب ہے governor general governor general جو پاکستان میں اس وقت governor general تھے چار تو total governor general شروع میں آئے ہیں اس کے بعد عائن جیسے ہی introduce ہوا پہلا عائن پاکستان کا تو اس کا نام تبدیل کر لیا گیا president اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت جو head of state تھا اس کو governor general کہا جاتا تھا اب اس کے بارے میں کچھ میں نے یہاں پر جو point ہے اس کے بارے میں بھی لکھی تھی جہاں پر میں نے لکھی ہے کہ جو governor general ہوگا وہ پانچ سالوں کے لیے ہوگا کوئی بھی head of state ہوگا تو پانچ سالوں کے لیے ہوگا اس کو joint session میں ہی select کیا جائے گا both houses اس کا مطلب کی جو central legislature بنایا جائے گا وہ بائیک کیمرل ہوگا اس میں دو houses ہوں گے upper house and lower house اس کا joint session ہوگا اس میں ہی head of state کو select کیا جائے گا اچھا اس کے بعد جو head of state ہوگا وہ parliament central legislature کا member نہیں ہوگا out of members of central legislature اس not more than two terms اس کا وہ جو governor general ہوگا head of state وہ دو بار ہی بن سکے گا تین سری بار وہ نہیں بن سکے گا according to interim report اچھا اس کے بعد اس کے جو powers ہوں گے commander in chief of army کو وہ appoint کرنے کے powers جو head of state کے پاس ہوں گے جو high ranking officers ہیں army کے وہ بھی head of state ہی appoint کرے گا مقرر کرے گا prime minister کو بھی head of state مقرر کرے گا prime minister جو ہوگا وہ central legislature کا member ہوگا lower house کا اور جو ministers ہوں گے ministers کو بھی advice کے بعد head of state مقرر کرے گا وہ advice ہوگی prime minister کی پی ایم کی اچھا point number three point number three میں جو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ buy camera legislature buy camera legislature کا مطلب ہے دو houses two houses two houses house of units house of people house of units جو ہوگا وہ equality کے بنیاد پر ہوگا جتنے پاکستان میں regions ہیں خطے ہیں صوبے ہیں ہر ایک صوبے کے ایک ہر ایک صوبے کے برابر members ہوں گے house of unit میں ٹھیک ہے house of people جو ہوگا وہ آبادی کے بنیاد پر ہوگا جس صوبے میں جتنی آبادی ہوگی اس آبادی کے بنیاد پر یا house of people میں جو نمائندے ہوں گے representatives ہوں گے اس صوبے کے اچھا اچھا آگے سیم پاورس دونوں houses کو سیم پاورس ہوں گے house of units کو اور house of people کو cabinet جو ہوگا ٹرائم منسٹر کا cabinet جو فیڈرل منسٹر سب ہی ہم کہتے ہیں cabinet وہ سب responsible ہوں گے ان کو جواب دینا ہوگا کہاں پر جو بوت houses ہیں house of units اور house of people کے سامنے اچھا point number four point number four میں یہاں پر لکھا ہے provinces کے بارے میں اب صوبے جو ہوں گے اس کا جو assembly ہوگی وہ کیسے ہوگی یونیکیمرل یونیکیمرل لیجس لیچر بائیکیمرل کا مطلب ہے دو houses اور یونیکیمرل کا مطلب ہے سنگل ہاؤس سوبوں میں ہر ایک سوبے میں سنگل ہاؤس ہوگا ایک سنگل پراونشل لیجس لیچر ہوگا جسے اس وقت پراونشل اسیمبلی ہم کہتے ہیں سوبائی اسیمبلی ہیڈ آف پراونشل لیجس لیچر کون ہوگا ہیڈ کون ہوگا پراونشل اسیمبلی کا پراونشل لیجس لیچر جو ہوگا وہ ہوگا سی ایم چیف منسٹر اس کو اپوائنٹ کون کرے گا ہیڈ آف اسٹیٹ سی ایم کو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ اپوائنٹ کرے گا اور جو سوبائی منسٹر ہوں گے اس کو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ اپوائنٹ کرے گا مقرر کرے گا لیکن چیف منسٹر کی ایڈوائز کے بعد اچھا پوائنٹ نمبر فائیو پوائنٹ نمبر فائیو میں یہاں پر لکھا ہے اردو واز اونلی دہ نیشنل لینگویج آف اسٹیٹ اردو زبان ملک کی اسٹیٹ کی سنگل قومی زبان ہوگی اکارڈنگ تو انٹیرم ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی دوستو یہ تھے سیلنڈ فیچرز جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے لیکن جو ہیڈ آف اسٹیٹ مقرر کیا جائے گا وہ مسلم ہوگا مسلمان ہوگا اکارڈنگ تو انٹیرم ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی اور اس کے بعد جیسے ہی یہ ریپورٹ پیش کی گئی کب پیش کی گئی آہ ٹوینٹی ایٹ سیپٹمبر نائنٹین فیفٹی ٹوینٹی ایٹ سیپٹمبر نائنٹین فیفٹی کو لیاقت علی خان نے کس نے لیاقت علی خان اسیمبلی کے سامنے انٹیرم ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کمیٹی کو ڈسکس کیا پیش کیا تھا جیسے ہی یہ ریپورٹ پیش کی اس نے تو جو مختلف یونٹس تھے مختلف صوبے تھے پاکستان میں ان کا کیا رییکشن تھا اب ہم اسے بھی ڈسکس کریں اسپیشلی جو ایسٹ پاکستان کا تھا ایسٹ بنگال ایسٹ پاکستان بھی اسے کہتے تھے اس وقت ایسٹ پاکستان کا جو رییکشن تھا اس نے کہا کہ یہ جو ریپورٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس نے انٹیرم ریپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا پہلے تو یہ کہا کہ اس میں جو اسلامک جو ورڈ ہے وہ بھی ڈسکس کلیرلی نہیں کیا گیا اوبجیکٹیوز ریزیلیشن کو بھی اتنی ایمپورٹنس نہیں دی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تو پورے ملک کا ایشو تھا یہ صرف ایسٹ پاکستان کا نہیں تھا لیکن ایسٹ پاکستان کا جو خاص جس پر اوبجیکشن تھا اس ریپورٹ پر اس کا کانٹیم آف ریپریزنٹیشن کانٹیم کا مطلب ہے سمال نمبر تھوڑے سے اس کے جو ریپریزنٹیشن ہے اس کے جو نمائی دے تھے ہاؤس آف یونٹ میں کس میں ہاؤس آف یونٹ میں تھوڑے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مور دین فیفٹی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ ایسٹ پاکستان کی ہے پھر بھی ہاؤس آف یونٹ میں آپ ہمیں برابر سیرس دے رہے ہیں جیسے کہ پنجاب کو سندھ کو یا کیپی کو ایون بلوچستان کو اس وقت بلوچستان سوبہ تو نہیں تھا تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھی جس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہاؤس آف یونٹ میں جو ہمارے میمبرز ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے جو آبادی ہے پاکستان میں جو بھی سوبے ہیں ان سبی سوبوں سے زیادہ ہے اگر آپ سب کو ملائیں پھر بھی ہماری آبادی ان سے زیادہ ہوگی اس لیے یہ انصاف نہیں ہے اوردو اردو جو لینگویج تھی انٹیرم ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کامیٹی میں یہ کہا گیا کہ اردو ان لوگوں نے کہا ہماری پاپولیشن آبادی بھی زیادہ ہے اردو اتنی بولنے والی پاکستان میں زبان بھی نہیں ہے تو بنگالی کو بھی آپ اردو کے ساتھ ساتھ نیشنل لینگویج بنائیں اس پر بھی اعتراض تھا تو دوستو یہ تھی بیسک پرنسپلز کامیٹی کی سائلنڈ فیچرز اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس اور اسٹ پاکستان کا کچھ رییکشن جس کے بعد جو کنفیوجن تھی اس لیے اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا لیاقت علی خان نے اس کو کینسل کر دیا ریپورٹ آف فنڈامینٹل رائٹس ایک میں نے یہاں پر آؤٹلائن لکھی ہے ریپورٹ آف فنڈامینٹل رائٹس اینڈے مائنارٹیز بنیادی حقوق کے لیے جیسے میں نے بتا ہے آپ کو پہلے کے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور مائنارٹیز کے لیے تو وہ اس کی بھی ریپورٹ نائنٹین ففٹی میں ہی پیش کی گئی تھی اس میں کافی جو مائنارٹیز آبادی تھی اس کو پروٹیکشن دی گئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا بریفلی میں نے یہاں پر لکھا ہے نو ڈسکرائمنیشن ان ایجوکیشن کلچر ریلیجن انڈ لینگویج کوئی بھی آہ ڈسکرائمنیشن نہیں ہوگا جو تھوڑی آبادی والے لوگ ہیں چاہے اس کی زبان کے بنیاد پر ہو یا مذہب یا کلچر یا ایجوکیشن کے بنیاد پر ہو کوئی بھی ڈسکرائمنیشن نہیں ہوگی ان کے ساتھ اور دیئر شل بی منسٹر فار مائنارٹی افیرز ایک منسٹری کو بھی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ آہ مائنارٹیز جو لوگ ہیں تھوڑی آبادی والے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سے منسٹری ہوگی وہ جو منسٹر ہوگا وہ ان لوگوں میں سے ہی ہوگا اور بھی آہ جو یہ جو ریپورٹ پیش کی گئی مائنارٹیز اور فنڈامنٹل رائٹس کی تو اس میں اور بھی تحفظ دیا گیا مائنارٹیز کو اس کو سیکنڈ سیٹیزن نہیں کہا گیا آل سیٹیزنز ہیڈ ایکیل رائٹس ایڈ دائی ٹائم اقارڈنگ تو آہ انٹیرم ریپورٹ آہ فرسٹ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کامیٹی تو دوستو انشاءاللہ یہ سب انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور جیسے ہی اس ریپورٹ کے بعد کچھ دنوں کے بعد لیاقت علی خان کو آہ شہید کیا جاتا ہے سولہ اکٹوبر کو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا جیسے ہی سیکنڈ ریپورٹ آف بیسک پرنسپلز کامیٹی کے بارے میں ہم آہ بات کریں گے انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں تو اس کو جیسے ہی شہید کیا گیا اور دوسرا پرائم منسٹر کون آیا دوسرا اس کے بعد تیسرا جو گورنر جنرل تھا خواجہ نازم الدین کے بعد وہ کون تھا تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اگر کوئی بھی بات اس میں رہ گئی ہو یا کوئی سجیشن ہو آپ کی تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں آپ مجھے گائیڈ کرتے رہیں بتاتے رہیں تینکیو ویری مچ ٹیک کیار اللہ حافظ